اپنے جانے آپ کو بتائیں کہ نو مئی کے جلاؤ گھراو اور نو لیک کا آفیس جلانے کے مقدمات ڈاکٹر یاسمن راشد کی تین مقدمات میں درخواست زمانت پر سمات نو مئی تک ملتوی کر دے گئی ہے عدالت نے آئندہ زمانت پر پروسیکیوشن سے مقدمے کا ریکارڈ طلب کر لیا ہے انصداد دردشتگردی عدالت کے جج ارشد جاوید نے زمانتوں پر سمات بھی کی ہے آپ کو بتائیں کہ نو مئی کو جلاؤ گھراو اور نو لیک کا آفیس جلانے کے مقدمات ڈاکٹر یاسمن راشد کی تین مقدمات میں درخواست زمانت پر سمات نو مئی تک ملتوی کر دی گئی ہے عدالت نے آئندہ زمانت پر پروسیکیوشن سے مقدمہ کا ریکارڈ بھی طلب کر لیا ہے انصداد دردشتگردی عدالت کے جج ارشد جاوید نے زمانتوں پر سمات بھی کی ہے عام خبر سے آپ کو اگاہ کر رہے ہیں کہ نو مئی کو جلاؤ گھراو اور نو لیک کا آفیس جلانے کے مقدمات ڈاکٹر یاسمن راشد کی تین مقدمات میں درخواست زمانت پر سمات نو مئی تک ملتوی کر دی گئی ہے عدالت نے آئندہ زمانت پر پروسیکیوشن سے مقدمہ کا ریکارڈ بھی طلب کر لیا ہے انصداد دردشتگردی عدالت کے جج ارشد جاوید نے زمانتوں پر سمات بھی کی ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ نو مئی کو جلاؤ گھراو اور نو لیک کا آفیس جلانے کے مقدمات ڈاکٹر یاسمن راشد کی تین مقدمات میں درخواست زمانت پر سمات نو مئی تک ملتوی کر دی گئی ہے عدالت نے سوالے سے آئندہ زمانت پر پروسیکیوشن سے مقدمہ کا ریکارڈ طلب کر لیا ہے انصداد دردشتگردی عدالت کے جج ارشد جاوید نے زمانتوں پر سمات کی ہے اگر بڑے اور بات کریں کہ احتجاج بے سود دھرنوں کی دھمکیاں بھی کام نہیں ستنہ روز بید گئے کسانوں کو باردانہ جاری نہ کیا گیا اور نہ ہی گندم کی خریداری کا کوئی فیصلہ ہو سکا بے بس کسانوں کا احتجاج نکار خانے میت ہوتی کی آواز ثابت ہوا یہ کہانی کیا ہے جانتے ہیں عمران اکبر کی اس رپورٹ میں احتجاج اور دھنے سب بے سود کسان گندم بیچنے کے لیے بدستور خار سترہ روز گزر گئے مگر باردانہ جاری اور گندم خریداری کا فیصلہ نہ ہو سکا ایک لاکھ انیس ہزار ریجسٹر کسانوں کو باردانہ جاری کرنے کا اعلان کیا گیا تھا کسانوں کو باردانے کی فراہمی اور خریداری کا کوئی سگنل بھی نہ مل سکا صوبائی وزیرہ خوراک اور سیکٹری خوراک نے بھی چوب ساد لی ذرائے کے مطابق کسانوں کا احتجاج رنگ نہ لے سکا نہ انہیں ملاقات کا وقت دیا گیا لاچار کسان سرکاری ریڈ سے کم قیمت پر گندم فروغ کرنے پر مجبور ہیں اٹھائی سو روپے سے تینتی سو روپے فیمن گندم اوپن مارکٹ میں دی جا رہی ہیں ذرائے کے مطابق اول درجہ کی گندم تینتی سو روپے اور دس فیصل نمی والی اٹھائی سو روپے فیمن میں فروغ فلور میلز مارکٹ سے سستی گندم خرید کر اپنے سائلوز میں سٹور کر رہی ہیں اوبجنا طور پر اکثر فلور میلز اپنے سٹور سستی گندم سے بھر بھی چکے ہیں حکومتی اعلان کے مطابق باردانے کی تقسیم 20 اپرل سے شروع ہونا تھی دو ہفتر سے زائد عرصہ گزرنے کے باوجود باردانہ جاری نہ کیا گیا کسان اتحاد کے صدر خالد حسین کا کہنے کے حکومت نے کسانوں سے وعدہ خلافی کی کسانوں کو گندم کی فصل کی تیاری کا تحال معافظہ نہیں دیا گیا حکومت کی سراصل زیادتی کو کسان فراموش نہیں کریں گے وزیر خوراک بلال یاسین کا کہنے کے پنجاب میں 23 لاکھ میٹرک ڈان گندم کا کیاری فارورڈ سٹاک موجود ہے جو اگلے پورے سال کے لیے کافی ہے نگران دور میں گندم کی غیر ضروری درامت سے کاشکار کے لیے بہران پیدا ہوا وزیر یاسم نے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی تشکیل دی جو جلد ریپورٹ پیش کرے گی حکومت ریپورٹ کو پبلی کرنے اور ذمہ داروں کے خلاف ایکشن لینے کا ارادہ رکھتی ہے گندم کے معاملے پر اون کی سکرورٹ بیٹھتا ہے اور حکومت کتنی سنجیدہ ہے تحال فیصلہ نہ ہو سکا لاہور ہائی کورٹ میں گندم کی نئی قیمت مقرر کرنے کے لیے متفارق درخواست عدالت نے وفاقی حکومت سے بھی چودہ مائی کو جواب طلب کر لیا ہے محمد اشفاق کی ریپورٹ لاہور ہائی کورٹ میں گندم کی نئی قیمت مقرر کرنے کے لیے متفارق درخواست جسس علیبہ کرنچفی کی سربراہی میں دورکنی بینچ نے ایڈوکیٹ بلال احمد کی درخواست پر سماد کی درخواست گزار نے موقع اقتیار کیا کہ عدالت نے 30 اپریل کے حکم میں پنجاب حکومت اور محکمہ زراد پنجاب سے ریپورٹ سلب کی تھی ریپورٹس کے مطابق وفاقی حکومت نے 40 لاکھ میٹری ٹن گندم ہونے کے باوجود 35 لاکھ ٹن گندم باہر سے درامت کی گندم درامت کرنے سے قومی خزانے کو ایک ارب ڈالر کا نقصان ہوا درخواست گزار نے مزید کہا کہ پنجاب حکومت نے گندم کی وہی قیمت برقرار رکھی جو گدشتہ سال تھی مہنگائی 20% بڑھ چکی ہے مگر کسان کی گندم کا ریٹ نہیں بڑھائے گیا عدالت سے استعداد ہے کہ حکومت کو گندم کی نئی قیمت مقرر کرنے کا حکم دے لاہور ہائی کورٹ نے درخواست پر وفاقی حکومت سے 14 مئی کو جواب طلب کر لیا کیامرامین محمد یوب کے ساتھ محمد اشفاق لاہور نیوز روٹی نان سستہ کیا ہوا تنون مالکان نے نئے نرک نامے سے بچنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر دیے آٹھ مئی کو ہرتال کی کال بھی دے دی دیکھتے ہیں زنالابیدین کی ایرموٹ گندم سستی ہوئی تو پنجاب حکومت نے روٹی اور نان بھی چار روپے سستہ کر دیا روٹی کا ریٹ مقرر ہوا سولار روپے اور نان کا ریٹ مقرر کیا گیا بیس روپے اس ریٹ پر عمل کرانے کے لیے انتظامیہ کو چھاپے ماننے پڑے جرمانے ہوئے گرفتاریاں بھی ہوئیں اکثر جگہوں پر مقررہ ریٹ پر عمل ہونے لگا تو روٹی نان بھائی اسوسییشن بھی متحرک ہو گئے آٹھ مئی کو پنجاب بھر میں ہڑتال کی کول دے دی تنور مالکان کا کہنا کہ اب پیداوار علاقت بڑھ چکی ہے گیس بجلی مہنگی ہوئی ہے روٹی نان مقررہ نرک پر فروخت نہیں کر سکتے حکومت کو چاہیے تھا کہ پہلے کیابنٹ ایک مشاورت کارتے صدر صاحب کے ساتھ بیٹھ کے اس کے بعد جو اگلا لائے عمل ہے وہ ہوتا کس چیز کا ریٹ کام کیا ہے حکومت نے آٹھے کا فائن کا بجلی کا گیس کا شاپر ہے تیل ہے سوڈا ہے جب اٹھائیسو کا تھیلہ ہوا تھا تو صدر صاحب نے پچیس روپے کی روٹی کا نوٹیفکیشن کرانے کے لیے ان کے پاس گئے تھے لیکن وہ چھے سو روپے تھیلہ کام کر کے روٹی کو چار پے مزید سستہ کر دیا جو ظلم ہے آٹھے کے نرک میں فی تھیلہ ایک ہزار پے تک کمی ہو چکی ہے لیکن تانور مالکان روٹی نان سستہ کرنے پر آزی نہیں جبکہ انتظامیابی مذاکرات میں ان کو ہردال نہ کرنے پر آزی نہیں کر سکی کیمرمن فیصر رحمان کے ساتھ زاہد آبید لاہور نیوز وفاقی وزیر داخلہ موسین نکوی کا آور بلنگ اور بجلی چوری روٹنے کے لیے کریک ڈاؤن تیز کرنے کا حکم کہتے ہیں آور بلنگ کے ذریعے شہریوں پر بوچ ڈالنے والے افسران کی خلاف بلا انتیاز کاروائی جاری رکھی جائے گی وفاقی وزیر داخلہ موسین نکوی کی زیرے صدارت ایف آئی اے لاہور زونل آفیس میں جلاس ہوا آور بلنگ اور بجلی چوروں کے خلاف کاروائی پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا وفاقی وزیر داخلہ نے گزشتہ دورے کے دوران دی گئی ہدایات پر پیش رفت کا جائزہ لیا ڈائریکٹر ایف آئی اے لاہور سرفراز ورک نے بریفنگ دی وفاقی وزیر داخلہ کا آور بلنگ اور بجلی چوری رکھنے کے لیے کریکڈاؤن تیز کرنے کا حکم موسین نکوی کا کہنا تھا کہ آور بلنگ پر زیرو ٹولرنس پولیسی جاری رہے گی آور بلنگ کے ذریعے شہریوں پر بوجھ ڈالنے والے افسران کے خلاف بلا امتیاز کاروائی جاری رکھی جائے ڈسکوز کی نا اہلی اور گفلت کی سزا شہریوں کو دینا قبول نہیں بجلی سارفین کو آور بلنگ میں رلیف دینا ترجیح ہے موسین نکوی نے بجلی چوروں کے خلاف کاروائی جاری رکھنے کا بھی حکم دیا ڈی جی ایف آئی اے اسحاق جانگیر ویڈیو لنگ پر اجلاس میں شریک ہوئے انٹرمیڈیٹ پارڈ ون کے سلانہ امتیحانات کا آغاز ہو گیا ایک لاکھ ستا سٹھ ہزار ایک سو چودہ امیدوار شرکت کر رہے ہیں امیدواروں کی سہولت کے لیے پانچ سو ستا سٹھ امتیحانی مراکز قائم کیے گئے ہیں تفصیل زین علی کی ریپورٹ میں انٹرمیڈیٹ پارڈ ون کے سلانہ امتیحانات کا آغاز ایک لاکھ سرسٹھ ہزار ایک سو چودہ امیدوار شرکت کر رہے ہیں جن میں ستاسی ہزار ساسو اناسی لڑکے اور ایک لاکھ چھ ہزار آٹھ سو اٹھتر لڑکیاں شامل ہیں سائنس گروپ کے اٹھانوے ہزار دو سو ترانوے امیدوار جبکہ آرٹس گروپ کے اٹھ سٹھ ہزار آٹھ سو اکیس امیدوار امتیحان میں حصہ لے رہے ہیں امیدواروں کی سہولت کے لیے پانچ سو سرسٹھ امتیحانی مراکز قائم کیے گئے ہیں سینٹرز میں وزٹ کے لیے ٹیم میں تشکیل دے دی گئی ہیں جس میں ایک سو گیارہ موبائل انسپیکٹرز شامل ہیں سینٹرز میں کسی بھی پرائیوٹ فرد کا داخلہ سختی سے ممنوع ہے امتیحانی سینٹرز کے اطراف میں دفعہ 144 نافذ کی گئی ہے امیدوار انتظامیے کی جانب سے کیے گئے انتظامات سے مطمئن ہیں کہتے ہیں کہ امتیحانی سینٹرز میں پنکھے لگے ہیں پینے کے لیے تھنڈا پانی بھی رکھا گیا ہے جبکہ دیگر انتظامات بھی بہتر ہیں انتظامات بھی صحیح تھے پانی تھا پنکھا تھا سٹنگ پلین بھی اچھا تھا اور نگرانی بھی اچھی کر رہے تھے انتظامات صحیح تھے گرمی بھی نہیں تھی اتنی پنکھے جال رہے تھے اور چٹنگ والا کوئی سین ہی نہیں تھا انٹرمیڈیٹ پارٹ ون کے امتیحانات کے بعد پارٹ ٹو کے باقی رہ جانے والے امتیحانات ہوں گے بات کریں کہ لوڈ چلنے سے شہر میں گرمی کی شدت میں اضافہ درجہ ہرارت 41 گریڈیٹ تک تجاوز کر چکا ہے جو مزید بڑھنے کا بھی امکان ہے موسم کے حوالے صاحب کو بتا رہے ہیں کہ لوڈ چلنے سے شہر میں گرمی کی شدت میں اضافہ ہو چکا ہے درجہ ہرارت 41 گریڈیٹ سے تجاوز کر چکا ہے جو کہ مزید بڑھنے کا بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے موسم کے حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ لوڈ چلنے سے گرمی کی شدت میں اضافہ ہو چکا ہے میں بھی آج گرم ترین دن گزرا اور پارا جنسا لاہور کا وہ درجہ حرارت اکتالیس ڈگری سے اباف کر گیا ہے میں موسمیت کا کہنا ہے کہ مزید جنسا ہے یہ کل بھی تالیس تک جائے گا اور اس ہفتے کے دوران کہا جا رہا ہے کہ جو درجہ رہت لاہور کا ہے وہ ترتالیس ڈگری تک بھی جا سکتا ہے ہوا میں نمی کا تو نہ اس وقت جنسا ہے وہ پندرہ فیصد ہے جبکہ لاہور کا جو اس وقت درجہ حرارت ہے وہ تقریباً وہ چالیس کے قریب بتایا جا رہا ہے لیکن آج سب سے زیادہ جو گرمی لاہور میں پڑھی وہ اکتالیس سے اباف کیا ہے درجہ حرارت اور محکمہ موسمیت کا یہ بھی کہنا ہے کہ لو چلے گی اگلے چند روز تک اور یہ دس مہے تک اسی طرح لاہور میں گرمی کی شدت میں اضافہ ہوگا دس مہے کے بعد ممکنہ طور پر کہا جا رہا ہے کہ اگر لاہور میں جنوبی پنجاب کی طرف سے بہیر عرب کی جانب سے جو بادلوں کا سلسلہ اگر وہ داخل ہوتا ہے اس صورت کے اندر درجہ حرارت میں کمی واقع ہو سکتی ہے لیکن لاہور یہ گرمی کے لئے تیار ہو جائیں اور میں ایک میں محکمہ موسمیت نے کیونکہ جیسے کہا تھا پچھلے دنوں میں دو دن پہلے بھی انہوں نے کہا تھا کہ گرمی کی شدت میں اضافہ ہوگا لو چلنے کی وجہ سے یہ ہوا کہ آج لوگوں نے جو سڑکوں میں ہم نے دیکھا کہ گرمی کی شدت کی وجہ سے لوگ نہ ڈال رہے ہیں اور تھنڈے پانی کا لوگوں نے زیادہ استعمال کے مشروبات جو ان سے ہیں وہ بہت زیادہ فروخت ہوئے ہیں جگہ جگہ ٹھیلے لگے ہوئے تھے لاہور میں اور صرف یہی وجہ تھی کہ لوگ چلنے کی وجہ سے شہریوں نے پانی کا استعمال زیادہ کے ڈاکٹرز کا بھی یہ کہنا ہے کہ لوگ سے بچنے کے لیے ایک تو سڑ دھاپا جائے آنکھوں میں چشمہ لگایا جائے اور پانی کی جو جسم مقدار ہے جسم کے اندر جو مقدار ہے پانی کی وہ کم نہ ہو تاکہ کسی قسم کا ڈائریا یا دیگر مرضوں سے بچا جا سکے جی ٹیک ہے بہت شکریہ آپ کا